اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں ہوں رزوان احمد اب سب لوگ کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ دن اچھا چل رہا ہوگا دیو سٹوڈنٹس کل ہم نے ہمارا جو بٹن بٹن وہ سٹارٹ کیا تھا اور کل ہم نے جو پڑا تھا وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کریکٹر ہے نورما جب وہ اپنے گھر آتی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ ان کے دروازے کے باہر پڑا ہے جس کے اوپر ان کا نام پتہ بھی لکھا ہوتا ہے وہ پیکٹ کو اٹھا کر آگے لے جاتی ہے اور گھر میں جو ہے وہ بیٹھ کر اسے ایک کاؤچ پر سوفے پر کھولتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوش بٹن یونٹ ہے جو ایک لکڑی کے ڈبے کے ساتھ جڑا ہو ہے اس ڈبے کے نیچے جو ہے وہ ایک فولڈڈ پیس آف پیپر جو ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ ویل کال آن یو اٹھ ایٹ پی ایم آٹھ بجے فون کی جو ہے وہ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے تو نورما جو ہے وہ کچن میں کام کر دی ہے تو آواز دیتی ہے اپنے ہزمن آرثر جو لیونگ روم میں بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے وہ باہر ہالوے میں دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی کھڑا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا نام مسٹر سٹیورڈ ہے تو نورما سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ کچھ بیچنے کا بہانہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں کچھ بیچنے نہیں آیا بلکہ یہ چیز آپ کے لیے بڑی فائدہ من ثابت ہوگی ابھی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آرثر بھی لیونگ روم سے جو ہے وہ گھر کے دروازے کے پاس آ جاتا ہے اور مسٹر سٹیورڈ اپنا تعریف کرواتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ جی مجھے اندر آنے دیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں یہ جو گیجٹ ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو خیر وہ اندر آ جاتا ہے اور آ کر جو ہے وہ نورما کی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالتا ہے اور کرسی کے ساتھ پڑی ہوئی میز پر رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس لفافے کے اندر یہ جو بیل یونٹ ڈوم ہے اس کی چابی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو مسٹر سٹیورڈ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس بٹن کو دبا دیں گے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا آدمی جس کو آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے اب آرثر جو ہے وہ کہتا ہے کہ you are not making sense یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو you expect us to believe that کہ تم توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری اس بات پر یقین کر لیں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ہم یہاں سے آگے continue کریں گے میرا بیٹا کتابیں جو ہیں وہ open کر لیں آگے ہے جی who do you represent تم کس کی نمائنگی کرتے ہو demanded norma norma نے جو ہے وہ پوچھا mr steward looked embarrassed embarrassed کا مطلب تھوڑا شرمندہ ہونا ashamed ashamed شرمندہ ہونا confused nervous یہ دونوں sense میں آ جاتا ہے mr steward جو ہے وہ تھوڑا گھبرائے ہوا دکھائی دیا i am afraid i am not at liberty liberty freedom azadi freedom i am afraid i am not at liberty to tell you that میں ماف کیجئے مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا سکوں however تاہم i assure you the organization is of international scope لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو company ہے وہ banal akwami سطح کی ہے i think you should better leave arthur said standing to arthur نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے mr steward rose of course mr steward بھی اپنی کرسی سے اٹھا جی یقینی طور پر بلا شبہ and take your button unit with you اور وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ اپنا جو ہے وہ button unit بھی لے جاؤ are you sure you would not care to think about it for a day or so mr steward کہتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ ابھی مزید اس بارے میں ایک دو دن نہیں سوچنا چاہتے arthur picked up the button unit arthur نے وہ button unit اٹھایا and the envelope اور وہ لفافہ اٹھایا and thrust them into mr steward's hand اور زبردستی جو ہے وہ لفافہ یا وہ button unit جو ہے وہ mr steward کے ہاتھ میں پکڑا دیا thrust کا مطلب ہوتا ہے ایسے تھما دینا ایسے پکڑا دینا push forcefully thrust push forcefully زبردستی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا اس کا ایک اور بھی word ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں shove ایسے زبردستی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا تو arthur نے جو ہے وہ button unit اور وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھبا دیا he walked into the hall and pulled open the door اور وہ باہر رہداری کی طرف گیا اور اس نے اپنے جا کر گھر کا دروازہ کھول دیا i will leave my card said mr steward so mr steward نے کہا چلے میں اپنا card چھوڑ جاؤں گا he placed it on the table by the door اور اس نے وہ card جو ہے وہ دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی میز کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا when he was gone جب وہ جا چکا تھا arthur tore it in half and toss the pieces onto the table arthur نے card کو جو ہے دو ٹکڑوں میں جو ہے وہ پھار دیا اور وہ ٹکڑے جو ہیں وہ میز کے اوپر پھینک دیئے norma was still sitting on the sofa norma جو ہے وہ ابھی تک بھی sofa پر بیٹھی تھی what do you think it was she asked اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کیا تھا i do not care to know he answered اس نے کہا میں یہ جاننے کی پرواہ نہیں کرتا میں کوئی ذرا بھرابر بھی پرواہ نہیں کرتا she tried to smile but could not تو norma جو ہے وہ اس کے آگے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ مسکرانہ سکی aren't you curious at all کیا تمہیں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے کیا تم ذرا بھی متجسس نہیں ہو curious curious کا مطلب ہوتا interested ٹھیک ہے متجسس تجسس ہونا curiosity ہونا کہ تمہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے no he shook his head اس نے کہا نہیں اور اپنا سر نفی میں ہلایا after arthur had returned to his book تو اس کے بعد جب arthur دوبارہ اپنی کتاب پڑھنے لگا تھا norma went back to the kitchen and finished washing the dishes norma جو ہے وہ بورچی خانے میں واپس چلی گئی اور برتن دھونے کا کام ختم کیا why won't you talk about it norma asked تو norma نے پوچھا تم اس بارے میں کیوں بات نہیں کرنا چاہتے arthur's eyes shifted as he brushed his teeth اب اس کا مطلب ہے کہ اب scene change ہو گیا ہے تھوڑا وقت گزر گیا ہے اب یہ scene ہے basically دونوں جو ہیں وہ washroom میں کھڑے ہیں اور arthur جو ہے وہ washroom میں vanity کے آگے جو شیشہ لگا ہوتا ہے وہاں vanity پر کھڑا ہو کر اپنے دانت ایسے صاف کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ایسے norma کھڑی ہے تو پیچھے norma کھڑی ہے آگے اس طرح arthur کھڑا ہے اور وہ پیچھے سے کہتی ہے why won't you talk about it تو arthur's eyes shifted ایسے مڑی اس نے پیچھے نہیں دیکھا ایسے norma کی طرف اس نے شیشے میں اس کا اکس دیکھا ہے تو تھوڑا سے ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو اس کا اکس جو ہے اسے نظر آ رہا ہے arthur's eyes shifted as he brushed his teeth تو arthur جو ہے وہ اس کی نظریں جو ہیں وہ اس نے اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا یا ان کو تھوڑا جو ہے وہ ترچھی نگاہوں سے اس نے norma کو دیکھا جب وہ اپنے دانت صاف کر رہا تھا he looked at his reflection sorry he looked at her reflection in the bathroom mirror اسے غصل خانے کے آئینے میں norma کا اکس نظر آیا reflection کا مطلب اکس mirror does not it intrigue you یہ intrigue کا مطلب بھی curious ہوتا ہے interested ہوتا ہے دلچسپی پیدا کرنا interest کیا یہ بات ذرا بھرابی بھی تمہیں تمہارے دل کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کرتی it offends me offend یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا annoyed وہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ یہ بات مجھے سوچ کے غصہ لگتا ہے مجھے برا لگتا ہے کہ کیسے کوئی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے مارنے کی بات کر سکتا ہے i know but ہم جانتی ہوں لیکن norma rolled another color in her hair تو norma نے جو ہے وہ اپنے بالوں کے اندر ایک اور گھونگر ڈالا یا ایک اور چھٹکی ڈالی does not it intrigue you too کہ یہ تمہیں دلچسپ بھی نہیں لگتا ذرا برابر بھی you think it's a practical joke she asked as they went into the room جیسے ہی کمرے میں جا رہے تھے تو norma نے پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہے یہ کوئی عملی مزاق ہے ہمارے ساتھ if it is it is a sick one وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر یہ کوئی مزاق ہے تو یہ بڑا ہی گھٹیا مزاق ہے norma sat on her chair and said after a moment norma جو ہے وہ ایک آکر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور ایک لمحے کے بعد اس نے کہا maybe it is some psychological research ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نفسیاتی تحقیق ہو Arthur shrugged shrugged کا مطلب ہوتا ہے کندھے اچکانہ show indifference shrugged indifference لا پرواہی casual بھی اسے کہہ سکتے ہیں casual Arthur نے اپنے کندھے اچکائے ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں could be ہو سکتا ہے maybe some eccentric millionaire is doing it eccentric کا مطلب ہوتا ہے کوئی جنونی کوئی پاگل کوئی ایسا بے وکوف انسان جو اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹا ہے اور اب اسے جو ہے وہ ذرا برابر بھی کوئی اکل نہیں ہے queer old میں یہاں پر لکھ رہا ہوں eccentric queer ٹھیک ہے old بھی کہہ سکتے ہیں strange بھی کہہ سکتے ہیں عجیب اور غریب بے وکوف ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی millionaire لگ پتی ایسا کر رہا ہو maybe ہو سکتا ہے would not you like to know کہ آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے آرثر shook his head آرثر نے نفی میں سارے لایا کہ نہیں میں نہیں جاننا چاہوں گا why کیوں because it is immoral کیونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے نورما slit beneath the covers تو نورما نے جو ہے وہ اپنے آپ کو لحاف کے اندر سرک لیا کہ ایسے اپنے اوپر جو ہے وہ چادر لے لی well i think it's intriguing she said اور اس نے کہا خیر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے آرثر turned off the lamp good night he said آرثر نے جو لیب ہے اسے بند کر دیا اور اس نے کہا شب بخیر نورما closed her eyes نورما نے اپنی آنکھیں بند کی 50,000 ڈالرز she thought اور اس نے سوچا پچاس ہزار ڈالرز in the morning as she left the apartment اور اگلی صبح جب وہ اپنی رہائشگاہ سے نکل رہی تھی نورما saw the card halves on the table تو نورما نے وہ card کے دونوں ٹکڑے میز پر پڑے ہوئے دیکھے impulsively impulsively غیر ارادی طور پر spontaneously impulsively spontaneously unnaturally غیر ارادی طور پر یہ naturally بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر she dropped them into her purse اس نے ان ٹکڑوں کو اپنے پرس کے اندر پھینک دیا she locked the front door اس نے بیرونی دروازے کو تالہ لگایا and joined Arthur in the elevator اور جو باہر جو ہے وہ lift میں Arthur کے ساتھ جا ملی elevator کا مطلب ہے lift elevator lift while she was on her coffee break اب جب وہ دفتر میں coffee کے وقفے پر تھی she took the card half from her purse اس نے اپنے card کے دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ اپنے پر سے باہر نکالے and held the torn edges together اور ان پھٹے ہوئے کناروں کو اپس میں جوڑ دیا only mr. steward's name and telephone number were printed on the card card کے اوپر صرف mr. steward کا نام اور اس کا telephone number جو ہے وہ درج تھا یا چھپا ہوا تھا after lunch تو پھر وہ آگے اب دوبارہ کام ہونے لگیا after lunch she took the card half from her purse again تو اب coffee کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنے office میں کام کرنے لگی جب دوپہر کا وقفہ ہوا تو کھانا دوپہر کا کھانے کے بعد اس نے ان کاغذ کے یا کارڈ کے دونوں ٹکڑوں کو اپنے پر سے ایک دفعہ پھر نکالا and scotch taped the edges together اور ان پھٹے ہوئے کناروں کو scotch tape کے ساتھ جوڑ دیا why am i doing this she thought اور اس نے سوچا میں ایسا کیوں کر رہی ہوں just before five اور پھر وہ دوبارہ آگے office میں کام کرنے لگی اب شام کے پانچ بجنے سے تھوڑا پہلے ہی she dialed the number اس نے telephone کا number ملایا good afternoon said mr. steward's voice تو mr. steward کی آواز نے کہا ارے دوپہر کا سلام ہو یا شام کا سلام norma almost hung up but restrained herself hung up کا مطلب ہوتا ہے فون بند کرنا ٹھیک ہے restrain کا مطلب ہوتا ہے control restrain control check norma غالباً فون اچانک بند کرنے لگی تھی لیکن اس نے اپنے آپ پر کابو پایا she cleared her throat اس نے اپنا گلہ صاف کیا this is mrs. لویس she said اور اس نے کہا میں mrs. لویس ہوں yes mrs. لویس پیشکش وہ بلکل مستند ہے mr. steward answered mr. steward نے جواب دیا well whatever norma swallowed swallow کا مطلب ہوتا ہے ایسے جو ہے وہ تھوپ کو نگل لینا ایسے تو اس نے کہا خیر ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے norma جو ہے وہ اس کی بات مان گئی جی میرا بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے کوئی آپ کو confusion تو نہیں ہا رہی کوئی میرا بیٹا اگر question ہے تو مجھ سے پوچھ لیں میں swallow کا word یہاں پر لکھ دیتا ہوں swallow کا مطلب ہوتا ہے گلپ ایسے گلے کے اندر سے کوئی چیز لے جانا خیر جو بھی ہے norma اس کی بات مان گئی when you said someone in the world would die what did you mean کہ جب آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی مر جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے بیٹا authentic کا مطلب کل بھی ہم نے پڑھا تھا confusion جو ہے authentic کا مطلب genuine ٹھیک ہے exactly that he answered اس نے جواب دیا کہ میرا یہی مطلب تھا it could be anyone کہ وہ مرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہی guarantee guarantee یقین دلانا ٹھیک ہے guarantee 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 surety اس بات کا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں that you do not know them کہ جو آدمی مرے گا آپ اسے جانتے نہیں ہوں گے and of course that you would not have to watch them die but شبہ آپ کو اس کو مرتے ہوئے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں مرے گا for fifty thousand dollars Norman said Norman کہا اور پچاس ہزار ڈالر کی he was that is correct جی ہاں یہ درست ہے she made a scoffing sound scoffing کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ ایسے غصے سے بھری ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ possible نہیں ہوتا میں یہاں پر جو ہے وہ scoffing کا word لکھ دیتا ہوں اس سائیڈ پر لکھ رہا ہوں میرا بیٹا scoffing scoffing کا مطلب جیسے offensive نہیں ہوتا اس کا مطلب وہی ہے ایک طرح سے mocking تنزیہ یا taunting taunt مارنا تنزیہ تو اس نے بڑی تنزیہ لہجے میں کہا that is crazy یہ پاگلپن ہے کہ کون ایسے پچاس ہزار ڈالر دے دیتا بس بٹن دبانے سے ایسے نہیں ہو سکتا nonetheless nonetheless کا مطلب ہوتا ہے however تاہم that is the proposition ہماری پیشکش جو ہے وہ یہی ہے mr. steward said mr. steward نے کہا would you like me to return the button unit کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو button unit واپس کر جاؤں یہ proposition کا مطلب ہوتا ہے تجویز ٹھیک ہے میں ادھر لکھ رہا ہوں یہ اس سائیڈ پر اسے suggestion بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے suggestion جی ہاں تجویز تو ہماری یہی ہے پیشکش تو ہماری یہی ہے norma stiffened norma اقدم سے جو ہے وہ سختی سے بولی certainly not ہرگز نہیں she hung up angrily اور اس نے غصے سے جو ہے وہ فون بند کر دیا the package یہ جو paragraph اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ translation کے لئے بہت important ہے اس کو یہاں پر نوٹ کر لیں کوئی نہ کوئی یہاں پر نشانی لگا لیں the package was lying by the front door اور parcel جو ہے وہ بیرونی دروازے کے پاس پڑا تھا norma saw it as she left the elevator تو جیسے ہی norma lift سے باہر نکلی تو اس نے دور سے ہی اس package کو دیکھ لیا well of all the nerves she thought اور اس نے سوچا اپنی تمام تر جنجلاہٹ میں غصے سے she glared at the carton as she unlocked the door glare کا مطلب ہوتا ہے stare گھور کر دیکھنا glare stare یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا گھور کر دیکھنا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا اس نے تمام تر جنجلاہٹ میں غصے سے یہ بات کہی well of all the nerves she glared at the carton as she unlocked the door جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس وقت اس نے اس package کو غور سے دیکھا i just won't take it اور اس نے کہا she thought اس نے سوچا کہ میں اسے اندر نہیں لے کر جاؤں گی she went inside and started dinner اور وہ گھر کے اندر چلی گئی اور جا کر اس نے رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا later she went into the front hall اور بعد میں وہ بیرونی hall میں چلی گئی opening the door دروازہ کھولتے ہوئے she picked up the package اس نے package اٹھایا and carried it into the kitchen اور اسے اپنے ساتھ کچھن میں لے گئی leaving it on the table اور اسے جا کر میز پر رکھ دیا she sat in the living room looking out of the window اور وہ نشیس گاہ میں بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی after a while کچھ منٹوں کے بعد کچھ دیر بعد she went back into the kitchen وہ دوبارہ کچھن میں واپس چلی گئی to turn the cutlets in the broiler کیونکہ وہ انگیتھی کی چالی پر گوشٹ کے جو ٹکڑے ہیں ان کو الٹانا چاہتی تھی یا گوشٹ کے ٹکڑوں کو جو ہے الٹانے کے لیے وہ دوبارہ کچھن میں چلی گئی she put the package in a bottom cabinet اور اس نے وہ package جو ہے وہ سب سے نیچے والے دراز میں رکھ دیا she would throw it out in the morning اور اس نے سوچا کہ میں اسے کل صبح باہر پھینک دوں گی maybe some eccentric millionaire is playing games with people she said اور جب پھر وہ شام کو آرثر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عجیب سنگ کی کروڑ پتی آدمی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے آرثر looked up from his dinner تو آرثر ایسے میز پر بیٹا کھانا کھا رہا تھا تو آرثر نے کھانے سے اوپر اپنی نظریں اٹھائیں i don't understand you مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی what does that mean کیا مطلب ہے اس بات کا let it go he told اس نے کہا اچھا چھوڑو اس بات کو جانے دو norma ate in silence norma جو ہے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی suddenly she put her fork down اچانک اس نے اپنا کانٹا جو ہے وہ نیچے رکھا suppose it's a genuine offer اچھا وہ فرض کرو کہ یہ پیشکش واقعی مستاند ہو آرثر stared at her آرثر اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا suppose it's a genuine offer alright suppose it is اچھا فرض کرو ایسا ہی ہے تو he looked incredulous incredulous کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو trust نہ ہو جب آپ کو یقین نہ آئے میں یہ ادھر لکھ رہا ہوں what untrust جب آپ کو یقین نہ آئے ایسا لگا کہ جیسے آرثر کو نورما کی اس بات پر اعتبار نہ آیا ہو what would you like to do تو آرثر کہتا ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہیں گے اچھا فرض کہا لیا کہ وہ واقعی مستاند پیشکش ہے پھر ہم کیا کریں get the button back and push it کیا تم وہ button واپس لیا ہوگی اور اسے دبا دوگی murder someone کسی کا قتل کر دوگی norma look disgusted disgusted کا مطلب ہوتا ہے ایسے بڑا ہی برا لگنا متنفر بیزار ٹھیک ہے norma جو ہے وہ بڑی بیزار نظر آئی کہ کیا مطلب ہے disgusted offended میں میرا بیٹا یہ ادھر لکھ رہا ہوں disgusted offended norma جو ہے وہ بڑی ایک دم سے بیزار نظر آئی how would you define it murder قتل تو اس نے کہا ہاں اور اس کی کیا فضاحت کرو گی تم if you don't even know the person norma norma نے کہا کہ اگر آپ اس آدمی کو جانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی یہ قتل ہوگا Arthur looked astounded astound کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا لیکن خوف کے ساتھ میں یہ اب اس کا word لکھ دیتا ہوں Arthur جو ہے وہ حقہ بکہ رہ گیا are you saying what i think you are کیا واقعی تم وہ کہہ رہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں if it is some old chinese present ten thousand miles away وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے دس ہزار میل دور چائنا کے اندر کوئی مزدور مر جائے تو some disease native in the Congo یا کوئی کونگو کا کوئی بیمار مقامی بشندہ ہو تو آگے سے Arthur کہتا ہے how about some baby boy in Pennsylvania وہ کہتا ہے کیا خیال ہے تمہارا اگر اس کی وجہ سے Pennsylvania کے اندر کوئی چھوٹا بچہ مر گیا تو Arthur countered Arthur نے آگے اس کا جواب دیا some beautiful little girl on the next block یا ساتھ والی گلی میں اگر اس کی وجہ سے کوئی چھوٹی سی بچی مر گئی تو میں اب آپ کو یہاں پر word لکھ دوں astounded astounded کا کیا مطلب ہوتا ہے stunned حق کا بکہ رہ جانا astounded stunned حق کا بکہ رہ جانا ٹھیک ہے جی بس میرا بیٹا آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے یہاں تک enough ہے انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل continue کریں گے آہ میں ابھی side پر ہو رہا ہوں تاکہ آپ ان words کو دیکھ سکیں اور ساتھ میں ان کے meanings لکھ سکیں اگر آپ نے ساتھ ساتھ نہیں ان کو نوٹ کیا تو ان کی picture لے لیں thank you so much اسمان بیٹا یہ میرا بیٹا picture لے لیں بورڈ کی تاکہ آپ یہ سارے words جو ہیں وہ ان کو لکھ سکیں یہ دیکھو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہی words ہیں جو paper کے اندر بھی synonyms کے طور پر آتے ہیں تو ان کے synonyms لکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار ان کو یاد نہ کرنا پڑے gilt تو ان کا مطلب ہے جو فلائے اندہ اے اسا اور ٹاینس اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے ایسے ہوا کے اندر اچھال دینا جیسے ہم کہتا ہے ٹاینس تو وہ ایسے اوپر ہوا کے اندر اچھالا جاتا ہے fly in the air میں لکھ دیتا ہوں دیکھو بیٹا یہ میں اس بلوگ کے اندر لکھ رہا ہوں جو نیٹیو کا مطلب ہوتا ہے نا نیٹیو کا مطلب ہوتا ہے مکامی لوکل ڈیزیز کا مطلب ہے بیمار ڈیزیز نہیں ہوتی بیماری جی میں نحل سوری میں نے بیٹا آپ کا دیکھا نہیں کیا آپ کا کوسٹن ہے میں ابھی دیکھتا ہوں اگر اوپر جی جی بیٹا پوچھیں کیا بات ہے آپ کی جس بی فور فائیو کا مطلب ہے پانچ بجنے سے تھوڑا پہلے ہی اچھا جی فیضہ کا کیا ہے شرگڈ کا مطلب کندھے اچھکانا میں نے بتایا تو ہے یہ دیکھیں انڈیفرنس شو کرنا لا پروہی شو کرنا مناحل کا کیا کوسٹن ہے میں دیکھ لوں اب پتہ نہیں کافی اوپر کہیں چلا گیا ہے ایڈونٹ نو اس نے کیا پوچھا ہے بیٹے میں نے نیٹیو مین انہیبیٹنٹ سر جی ہاں بیٹا انہیبیٹنٹ رہائشی لوکل مقامی جسے ہم کہتے ہیں کیوب شیپ کارڈن کا مطلب مقاب کی شکل کا جیسے مقاب کی شکل کا نہیں ہوتا جی ایک ہوگا ایک چلی میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کا ٹیسٹ ٹارٹ کریں گے فیضہ کہہ رہی ہیں کہ چیٹ ڈیسیبل کر دیا کریں دیکھیں فیضہ بیٹا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنی بھی ہائیڈ چیٹ کر سکتی ہیں سکوفنگ میں نے بیٹا میرا ادھر لکھا ہے سکوفنگ کا مطلب یہ دیکھیں سکوفنگ کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ موکنگ یا ٹانٹنگ ٹھیک ہے آپ میرا بیٹا جو ہے وہ جس کو ایشو ہو وہ اپنی جو چیٹ ہے اسے ہائیڈ کر لیا کریں کیونکہ سمٹینز میرا یہ خیال ہے سپوز کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا ٹھیک ہے ویل آف آل دن او تمام تر جنجلاہٹ کے ساتھ شی تھوٹ آف آل دن او تمام تر جنجلاہٹ کے ساتھ ٹورن کا مطلب ہوتا ہے ٹیر عبد الرحمان ٹورن یہ پاس فارمہ ٹیر پھاڑنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا گرنٹی کا مطلب شورٹی یہ ادھر لکھا ہوا ہے شہیر سکوفنگ بھی میں نے لکھا ہے ایسٹاؤنڈڈ بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسٹاؤنڈڈ میں نے سٹنڈ حقا بکا رہ جانا دیکھو بیٹا تھوڑا سا آپ یہ خیال کیا کرو کہ جو ورڈ میں یہاں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں آپ کم از کم اس کو نوٹ کر لیا کریں وہ سوال تو نہ پوچھیں کہ جو میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کر دے دیا ہے سکھ کا مانی عبد الرحمان بیمار سٹیفنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسے اکڑ جانا ٹھیک ہے میں اس کا میننگ آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ سٹیفنڈ کا سینونیم کیا ہو سکتا ہے کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے انٹرپٹ آگے سے جواب دینا ریپلائے میں ادھر یہ سٹیفنڈ کا ایک بچے نے پوچھا میں اس کا لکھ دیتا ہوں یہ سٹیفنڈ اس کا مطلب ہوتا ہارڈنڈ ایچ ای آر ڈی این ای ڈی ہارڈنڈ ایسے سخت ایک دم سے اکڑ جانا اور ان کریڈولس کا مطلب یہ دیکھیں لکھا ہوا انٹرسٹ جینون کا مطلب اوثنٹک مستند حقیقی امارا یہ کل بھی بتایا تھا میں نے اور دوسرا ہے کہ دیکھیں آپ میرا بیٹا جب لیکچر ہو تو کوشش کریں کہ آپ لیکچر کے اوپر فوکس کریں دیکھو یہ وقت ضائع ہو جانا ہے اور بعد میں آپ لوگوں نے پچھتاتے پھر نہ جب آپ نکام ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمیں سر نہیں پڑھاتے تھے سر نے یہ نہیں کر آیا سر نے وہ نہیں کر آیا اب دیکھیں اگر آپ جو بہت سارے بچوں کا رویہ اگر چیٹ کے اندر دیکھیں تو اگر یہی ایٹیچوڈ آپ کے ماں باپ آپ کے یہ میسیجز پڑھ لیں تو وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ ہمارا بچہ جو ہے جیسے ہم دس یارہ سال سے پڑھا رہے ہیں اس کی ہر خواہش تو اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں چیٹ میں بیٹھ کے تو تھوڑا خیال کیا کرو میرا بیٹا بیٹا یہ آپ کے سامنے بورڈ ہے اس کی پکچر لیں اس کے اندر یہ سارے ورڈز لکھے ہوں ہیں ٹھیک ہے مجھ سے جو چیز میں نے سامنے لکھی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا جو بورڈ کے اوپر جو میں نے ورڈز لکھے ہیں میں نے اس کا میننگ نہیں آپ کو بتانا چاہے آپ دس دفعہ مجھ سے پوچھیں آپ اس کی پکچر لیں ساتھ نوٹ کیا کریں چلیں جو ہے وہ اب ٹیسٹ جو ہے وہ میں آپ کا سٹارٹ کر دیتا ہوں لیں جے آپ کی سکرین کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب آپ باتیں نہ کریں اور آرام سے بس ٹیسٹ کریں اپنا اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آگے ہمارا چپٹر وائز بھی یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے سینونیم کے سینونیم کے پاس 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 پ موسیقی چھلیں جی اپنا جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا جو پہلے چپٹر ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے اس میں سے آپ کا سینونیمز کا ٹیسٹ ہوگا لیکچر ختم ہونے کے بعد سب بچے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی